بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارے پاس ٹرپک ہے وہ ہے سٹیکچر آف نیفرون نیفرون کی سافت کے لحاظ سے ہم بات کریں گے دسٹرکشن اینڈ فنکشن ایڈ آف کنڈی اس کارڈ نیفرون جو فنکشن ایڈ جنڈ ہے کنڈیز کا وہ ہمارے پاس کلاتی ہیں نیفرون درہا ہمارے پر ملین نیفرون ایڈ کنڈی ہیں تو کہتا ہے کہ ہر گردے کے اندر تقریباً ایک ملین نیفرونز ہوتی ہیں یا دس لاکھ جنڈ نیفرونز ہوتی ہیں سٹیکچر آف نیفرون میں وہ بات کرتا ہے کنسیسٹ آف ٹو پارس کہ جو نیفرون ہے وہ دو جسوں پر مشمل ہوتی ہیں ایک وہ بات کرتا ہے کہ وہ ریل کارپسل ہے اور جو دوسرا راہ ہے بلینٹ ٹیبیو ریل کارپسل کے نیفرون سے وہ بات کرتا ہے پہلے وہ بات کرتا ہے گلو میرلس گلو میرلس موجود ہوتے ہیں یعنی کہ نیک ورک آف کا پریز جب وہ موجود ہوتا ہے تو اسے ہم گوہومنز کیپسول کہتے ہیں نیکس وہ بات کرتا ہے جنٹ ٹی بیون کے جنٹ ٹی بیون سٹارٹس آفتہ گوہومنز کیپسول انٹریکٹ روم اگر ہم نیفرون کے سیکچر کے لحاظ سے بات کریں تو جو دوسرا پارٹ ہے اس کا ہنٹ ٹی بیون کراتا ہے کہتے ہیں یہ نیفرون کا یہ حصہ ہو جائے یہ شروع ہوتا ہے آفتہ گوہومنز کیپسول گوہومنز کیپسول کے بعد دہ فرس پوشن آف ریلیٹ ٹی بیون اس پروکزیمال کان بوریچی ٹی بیون اگر ہم پہلی پوشن کی بات کرتے ہیں ریلیٹ ٹی بیون کی تو وہ کہلاتا ہے پروکزیمال کان بوریچی ٹی بیون نیسٹ پوشن اسیو شیل نیسٹ ہیسٹا جو ہے وہ جو شیل ہوتا ہے ایڈز کا آنے لوپ آف کھل لے اور یہ لوپ آف کھل لے کے علاقے لاسٹ پوشن آف ریلیٹ ٹی بیون اسیو شیل کان بوریچی ٹی بیون اگر اس کے آفری سے ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ وہ کہلاتا ہے دسٹر کھل لے ٹی بیون میری دسٹر کھل لے ٹی بیون بہت سے دسٹر کھل لے ٹی بیون اپن ہوتی ہیں وہ کھل لے ٹی بھی کھل لے ٹی بیون وہ باقل ہوتی ہیں یا کھلتی ہیں ہنڈرڈ سیبل ہنڈرڈ پٹری ڈیٹس کے اندر جو بعد میں ڈرین ہوتی ہیں یا ان کو خارج کرنے جاتا ہے یا ان کو نکال دیا جاتا ہے رینل پیلیس کرنے جو جو بیس کرتے ہیں ان کو وہ نکال دیا جاتا ہے پیلیس کرنے اگر ہم اس کو ڈائر ڈیٹس کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ ڈائر نام یہ کہلاتی ہے سٹرچر آف ڈیفرون کے لحاظ سے بات کریں تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر دیکھیں ایک یہ اور ایک یہ یہ ہمارے پاس یہ ہمارا حصہ جو ہے یہ کہلاتا ہے افیرنٹ آٹی یوڈ جو آٹریز ہوتی ہے وہ فردہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے چھوٹی بلیڈ بسٹس کے در جنہیں ہم آٹی یوڈ کہتے ہیں آٹی یوڈ پر فردہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے مزید بلیڈ بسٹس کے در جنہیں ہم کیا پریز کرتے ہیں تو یہاں پر جو داخل ہو رہی ہے اس کب شیٹس اچھل کرنا اسے ہم افیرنٹ آٹی یوڈ کا نام دیتے ہیں ہم افیرنٹ آٹی یوڈ کا نام دیتے ہیں اور یہاں سے جو باہر نکل رہی ہیں اسے ہم نام دیتے ہیں افیرنٹ آٹی یوڈ تو یہاں پر دیکھیں یہ کب شیف سٹیکچر کے اندر داخل ہو رہی ہے یہ جو کب شیف سٹیکچر ہے اس کا نام ہے مومنز کیپسول اسی کے اندر دیکھیں یہاں پر نیٹ ورک آف کپریز ہے تو یہ جو نیٹ ورک آف کپریز ہے یہ گلو برنس کا نام ہے تو ہم نے پڑھا کہ جو اس کا سٹیکچر ہے گلو برنس وہ کیا ہے نیٹ ورک آف کپریز ہے تو ڈیا گرمیٹیکلی دیکھیں اس کب شیف سٹیکچر کے اندر نیٹ ورک آف کپریز موجود ہے جسے ہم گلو برنس کا نام ہے گلو برنس جس کو گھیلے ہوئے کب شیف سٹیکچر ہم اسے گومنز کیپسول کہتے ہیں تو یہاں در جو حصہ ہے یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے رینل کارپسل کا تو یہ جو رینل کارپسل ہے یہ مشمیل ہے تو اس سپر تو ہم نے بھی یہی بات پڑھی ہے کہ یہ تو اس سپر مشمیل ہے ایک گلو برنس اور دوسرا بومنز کیپسول ہے نیچ سو بات کرتے ہیں رینی ٹیبون کی اس کے بعد بارا حصہ جو مشروع ہو جاتا ہے رینی ٹیبون کا اگر ہم اس میں بات کرنے ہی ٹیبون میں تو ہم نے بات پڑھی ہے سٹار آفٹر بومنز کیپسول تو بومنز کیپسول کے بعد ہی شروع ہوتا ہے تو بومنز کیپسول کے بعد چلونے ملے اس کا جو فرس پورشن ہوتا ہے وہ پروپزیمال کرنوری ٹیبون کیلاتا ہے وہ پروپزیمال کرنوری ٹیبون کیلاتا ہے اس کے بعد دیکھیں یہ مومنٹ ہو رہی ہے جو میرس کی تو یہاں یہ use shape area ہے یہ use shape area ہے اسے ہم کہتے ہیں لوپ آف ہے اس کے دو لیمیں ایک ہوتا ہے ڈسینڈنگ لیں کہ مٹیلز موو کریں نیچے کی طرف اور ایک ہوتا ہے سینڈنگ لیں جس پر مٹیلز موو کریں اوپر کی جانے نیچس جو ہماری پاس اس کا بھی بلدار سٹرکچر ہے جو کوئیٹ سٹرکچر ہے ہم اسے نام دیتی ہیں ڈسٹر کارمولی ٹیویون لاز پوشچر ہے ہماری پاس ٹیویون کا وہ کہلاتا ہے ڈسٹر کارمولی ٹیویون ڈسٹر کارمولی ٹیویون اوپن ہوتے دیکھیں ایک ڈرٹ اندر جسم ڈرٹ نام دیتی ہیں کولیکٹی ڈرٹ کولیکٹی ڈرٹ پھر آگے وہ سے پیپری ڈرٹ کے دور اپنز ہوتی ہیں اور یہ ہماری باس بیس ہوتے ہیں جنر پیلویس کا پیلویس کے آگے کیا ہو جاتا ہے یہ داخل ہوتی ہے جو باریک اس کی ناموں میں یہ تقسیم ہو جاتی ہے ہم اس کو نام دیتے ہیں ڈیویٹر ڈیویٹر سے پھر یہ جو مٹیریلز ہوتے ہیں وہ جو بیڈر میں آتے ہیں جو بیڈر سے پھر ڈیویٹرہ اور ڈیویٹرہ سے ایکسٹرنل جینیٹیلیا کے جسم سے ایکسٹرنل جینیٹیلیا کے ذریعے سے ہمارے جسم سے خارج ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاسٹرچر آف نیفرون ہے ڈیویٹر کے لحاظ سے ڈیویٹرہ کے لحاظ سے اگر کسی نے کوئی بات پوچھ لیا تو ورسل پر رابطہ کر سکتے ہیں